میرے عزیزو اللہ کو پہچانو جس نے پیدا کیا ہے ایک بہت بڑی ہم پر آفت آنے والی ہے جس کو موت کہتے ہیں اس کے لیے صبح سے شام تک نہ سوچے نہ تیاری ہے تو میرے بھائی بہنوں میں کہتا ہوں ایک صفت میرے نبی کی صبر خاموشی غصہ آئے خاموشی برداشت کرنا سیکھو برداشت کرنا اللہ کی قسم آپ کی زندگی جنت بن جائے گی معاف کرنا سیکھو آپ کی زندگی خوشیوں سے پھر جائے گی بدلہ لینے میں وہ راحت نہیں جو معاف کرنے میں راحت ہے بولنے میں وہ راحت نہیں جو چپ رہنے میں راحت ہے عثمان وہ ہے جس صرف رشتے بھی حیاء کرتے ہیں میں کیوں نہ حیاء کروں یہ حیاء آپ کا زیور ہے حیاء آپ کا لباس ہے ننگا پن انسانیت نہیں ہے ننگا پن حیوانیت ہے جانور ننگے کرتے ہیں انسان لباس میں خوبصورت ہے بچہ برائی کرے غلط کرے بچی کرے اس کو سینے سے لگاؤ اس کو پیار دو اس کو تانے نہ دو آپس میں بھی پیار محبت سے رہو خامد اور بیوی آپس میں لڑ پڑے اور پھر صلح کر لیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اپنی اولاد کو ٹائم دو اللہ کے واسطے یہاں مرد اور دونوں جاب کرتے ہیں تو بچے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں ان کو ٹائم دو ان کے پاس بیٹھو نصیحتیں تھوڑی کرو پیار زیادہ کرو نصیحت کم کرو پیار زیادہ کرو ان کے لئے ٹائم نکالو اس خوبصورت زندگی کا نام اسلام ہے کبھی کچھ اوپر نیچے ہو جائے معافی مانگ لو معافی کا دروازہ کھل ہے اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی ہو جائے معافی مانگ لو معاف کر دے اتنے گناہ کرو کہ آسمان کو لگا دو پھر کہو یا اللہ معاف کر تو معاف کر دے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ودحل ارض بمشیتہ وخلق الخلائق بے ارادتہ وستوال العرش کما یلیق بجلالہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ تسلیماً کثیراً کثیراً اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الكریم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستیقظون ثم انها لجنة ابدا او لنار ابدا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آبا سفیان واللہ لتموتن ثم لتبعثن ثم لیدقلن محسنكم الجنہ ومسیئكم النار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بھائیو بہنو بچو بچیو آپ سب کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے آج سے تینٹالیس سال پہلے فورٹی تھری ایرز اگو میری انگلینڈ میں ایک چلے کی جماعت آئی تھی تو اس میں اولڈم بھی ہماری جماعت آئی تھی ایک چھوٹی سی مسجد تھی اور یہ بہت بڑا مجمع دیکھ کے میں پیچھے چلا گیا ماضی میں اور آگے ایک کوئی تیس چالیس آدمی میں اٹھے ہوئے تھے تو ان میں میرا بیان تھا آج یہ ہزاروں کا مجمع دیکھ کر آپ کے لئے بھی مبارک ہے میری لئے بھی خوشی کی بات ہے کہ اتنے اہل ایمان جمع ہیں اللہ کی رضا کے لئے اللہ کے رسول کی محبت میں جمع ہیں اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے تو اللہ تعالی نے اس کائنات کو عارضی بنایا ہے مستقل نہیں ہے قل مطاع الدنیا قلیل یہ ہمیں علم ماں کی گود میں مل گیا عربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں کہ بنانے والا کون ہے یہ کائنات کیسے بنی ہے اور ابھی تک وہ دھکے کھا رہے ہیں اور دھکے کھاتے رہیں گے جب تک وہ اللہ کے نبی کی طرف نبیوں کے علم کی طرف نہیں لوٹتے نہیں کوئی پتہ لگا سکتا کہ اس کائنات کو کس نے بنایا کیوں بنایا کب تک رہے گی مجھے کیوں بنایا میں کب تک ہوں موت کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ وہ سوال ہیں جن کا کوئی جواب نہیں انسان کے علم کے پاس اس میں انسان جاہل ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک فیصلہ کن آیت فرماتا ہے وَمَا أُوْتِتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ہم نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے تو ہمارا علم ہے آنکھوں کے ذریعے اب میں سامنے دیکھ رہا ہوں ادھر ادھر نظر نہیں آرہا پیچھے نظر نہیں آرہا دائیں نظر نہیں آرہا بائیں نظر نہیں آرہا اوپر نظر نہیں آرہا نیچے نظر نہیں آرہا ہمارا علم ہے کانوں کے ذریعے میں اکیلہ بول رہا ہوں آپ سنو رہے ہیں یہاں تین کٹھے مائک پہ شروع ہو جائیں آپ کو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آئے ہمارا علم اقل کے ذریعے اقل ایک وقت میں ایک چیز کو سوچتی ہے دوسرے کو سوچنے لگے تو پہلی بھی غائب ہو جاتی ہے ماں کے اپنے جنے ہوئے تین بچے کٹھے آکے شور مچانا شروع کر دیں تو وہ ایک ایک کو مارے گی وہ لو دے پٹھے ہو پچھا ہٹو پچھا ہٹو پچھا ہٹو وہ کنفیوز ہو جاتی ہے اقل کام نہیں کر دی کہ تینوں ہی کوئی نہ کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا علم ان راستوں سے ہے جو کمزور ہیں تو آگے علم بھی کمزور ہے اللہ کیسا ہے اس کا علم کیسا ہے اللہ کی بادشاہی لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرہ آسمان اللہ کے یہ ہمیں علم قرآن سے ملا اللہ کے نبی سے ملا زمین اللہ کی درمیان اللہ کا زمین کے نیچے سب کچھ اللہ کا اس ساری کائنات پر قبضہ کس کا ہے الارض جمیعا قبضتہو یوم القیامت والسماوات متویاتم بیمینه سبحانہ وتعالی عما یشرکون جم سے کس سماء انتقع علی الارض اللہ بإذنه ان اللہ بناس لرعوف الرحیم یہ علم ہمیں قرآن سے ملا کہ اللہ کہتا ہے ایک اللہ ہے جس نے زمین آسمان کو تھاما ہوا ہے پکڑا ہوا ہے یہ ہل نہیں سکتے یہ گر نہیں سکتے حل ترامن فطور آسمانوں میں کوئی کمی کجی نہیں دکھا سکتے اور میں اکیلا ہوں لو کانا فیہما آلہتن اللہ لفصدتا اگر زمین آسمان میں دو خدا ہوتے تین ہوتے تو ساری کائنات تباہ برباد ہو جاتے وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ باز باز سے لڑتے جیسے دنیا میں لڑ رہے ہیں تو ایسے ہی وہ خدا بھی لڑتے اور زمین آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا تو یہ علم نبی کے ذریعے سے ہمارے پاس آیا کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے مجھے کس نے بنایا ہے میرے لئے زلہ ملطان کیوں منتخب کیا ہے میرے لئے راجپوت فیملی کیوں منتخب کی ہے کوئی چائس نہیں میری یہ میرے اللہ کی چائس ہے میری زبان اردو پنجابی کیوں بنائی ہے یہ میرے اللہ کی چائس ہے میری کوئی چائس کوئی نہیں یہ عورتیں کیوں بن گئیں آپ مرد کیوں بن گئے کوئی کالا کیوں بن گیا کوئی گورا کیوں بن گیا کسی کے اینک کیوں چڑ گئی کسی کے ہاتھ میں لٹھی کیوں آ گئی کوئی لنگڑا ہو کے کیوں چل رہا ہے کوئی بیڑ پہ پڑا کیوں پڑا ہوا ہے اس سب کے پیچھے بارش کہاں سے آتی ہے یہاں ہر وقت ہی بادل ہیں یہاں کم ہو گئے ہیں ایڈی وڈی ٹھنڈ میں جب میں آیا تھا تو پورے چالیس دن سورج نظر نہیں آیا تھا بارش ہی بارش تھی اب تو لگتا ہے جیسے پاکستان میں ہی پھر رہے ہیں وہ ایڈی وڈی ٹھنڈ کوئی نہیں تو کون ہے دیکھتا نہیں تیرے رب بادلوں کو لے کے آتا ہے پھر کیا کرتا ہے پھر ان کو اوپر نیچے تہ بہتہ لگتا ہے پھر اس نے سب پانی برساتا ہے پھر زمین کو پھاڑتا ہے پھر کیا کرتا ہے اس سے چارہ نکالتا ہے غلہ نکالتا ہے پھول نکالتا ہے انگور نکالتا ہے زیتون نکالتا ہے خجور نکلتی ہے اتنی چھوٹی سی گھٹلی میں اتنی میٹھی خجور کیسے بن جاتی ہے اتنی چھوٹی سی گھٹلی میں اتنا بڑا ناریل کیسے بن جاتا ہے اس ناریل میں پچاس فٹ کی بلندی پر اندر پانی کون بھرتا ہے سفید لیئر کون بناتا ہے اس کو مزیدار کون بناتا ہے عام میں خوشبو کون رکھتا ہے کریلے میں کڑواہٹ کہاں سے آ جاتی ہے بھنڈی میں لیس کہاں سے آ جاتی ہے ساپ کے موں میں زہر کیسے آ جاتا ہے مچھلی پانی میں کیوں رہنا چاہتی ہے پرندے ہواوں میں کیوں اڑنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے ایک ہے جس کا نام ہے اللہ اور وہ ہے لا الہ الا ہو کوئی اس کے سوا معبود نہیں ہے وہ اکیلا ہے لا تعلحی القیوم قائم اور زندہ ہے لا تأخذه سنت ولا نوم نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے امن خلق السماوات والارض اب اللہ تعالی ہمیں چیلنج کرتا ہے یہ جو آج کل ایتھیزم دوبارہ شروع ہو گیا ہے یہ اٹھارویں صدی میں آیا تھا اور اب فیشن کے طور پر ہمارے بچے بھی ایتھیزم بن رہے ہیں تو بے وقوف ہیں بیچاروں کو پتہ کوئی نہیں ہے اپنا پشاب تو روک نہیں سکتے اور کہتے ہیں خدا کوئی نہیں کروڈے کملن وہ کدائی پیٹ میں درد و مروڑ اور جلاب لگ جائیں کرمالہ بیٹھ ہوئے گا سڑکتے پینٹل آ کے کہتا ہے خدا کوئی نہیں اپنی گندگی تو روک کے دکھا نیند چڑ جائے تو پڑا ہوتا ہے کون ہے کون ہے اللہ کہتا ہے ام من خلق السماوات والارض کیا لہجے میں تقبر ہے میں اس کی تھوڑی نقل اتار رہا ہوں ام من خلق السماوات والارض یہ ایسے نہیں ہے ام من خلق السماوات والارض یہ ہے ام من خلق السماوات والارض کس نے زمین آسمان کو بنایا ام من خلق السماوات والارض کوئی ہے اللہ کے سوا جو زمین آسمان کو بنا کے دکھا ہے وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاعَا آموں کے باغات کا ہے خوشک لکڑی کڑوی لکڑی کڑوہ چھلکا اور اس سے چونسہ آم کیا مٹھاس لے کے پیدا ہوتا ہے یہ کون مٹھاس ڈال رہا ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے کیا پانی میں شوگر ڈالی تھی یا اس کو خاد میں شوگر ڈال کے دی تھی یہ کون اس کے اندر مٹھاس پیدا کر رہا ہے ہر عام کا سائز الگ ذائقہ الگ خوشبو الگ فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِكَ ذَاتَ بَحْجَا پھر کہتا مَا كَانَ لَكُمْ مَنْ تُمْ بِتُو شَجَرَهَا ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو اللہ چیلن کرتا ہے ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو اَا الٰہم وَاللہ ہے کوئی تیرے رب کے سواس یہ سب کچھ کرنے والا نہیں یا اللہ کوئی نہیں پھر اللہ گلہ کرتا ہے اولڈم والو بَلْهُمْ قَوْمُنْ يَعْدِلُونَ پھر تم اولڈم میں آکے مجھے بھولی گئے ہو یہاں آکے مجھے بھولی گئے ہو جنہوں کوئی پاؤنڈ 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 جس کو دیکھو بیزی 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 یہ کیا زندگی ہے بانڈے بھی آپے دھو بھو کپڑے بھی آپے دھو بھو پٹرول بھی آپے پاؤو میں اٹویہ پہ دھو بھو آئے تو تھے یہاں آرام کرنے مزے کی زندگی ہو کئی سال پہلے میرے ایک دوست نے مجھے گاڑی میں بٹھایا تو مجھے وہ عجب سی لگی میں نے پہلے دیکھی نہیں تھی تو وہ بڑے فخر سے کہلنے کہ یہ می بیک ہے تو میں نے تو پہلی دفعہ نام سنا تھا میں نے کہا می بیک یہ کیوں بتا رہے ہو کہ یہ بہت عالی گاڑی ہے میں نے کہا کتنے کی ہے کہ یہ دھائی لاک کی ہے میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے کہ جو تو ہم خود ہی چلاتے ہیں میں کہا ساڑھی سزوکی چنگی ہے ساڑھا ڈرائیور ہوندہ ہے ساڑھی دو ہزار پانڈ دی سزوکی چنگی ہے ساڑھا ڈرائیور ہوندہ ہے پٹرول پامانا لہوندہ ہے انہوں دھوانا لہوی ہوندہ ہے تم می بے لے کے خود میٹ دھو رہے ہو تو ہم تم سے بہت اچھے ہیں مَا کَانَ لَكُم مَنْ تُم بِچُو شَجَرَهَا اَعْلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْهُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ مجھے چھوڑ گئے ہو نا مجھے بھلا دیا ہے نا تم نہیں اللہ گلہ کر رہا ہے اللہ گلہ کر رہا ہے اَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارَا اس زمین کو کس نے بچھایا اور اس پر رہنے کے لیے کس نے سارا نظام چلایا وَجَعَلَا خِلَالَهَا اَنَحَارَا اس میں دریا کس نے چلائے وَجَعَلَا بَيْنَ الْبَحَرَيْنِ حَاجِزَا اور کڑوے اور میٹھے پانی کو اللہ کس نے کیا اگر اللہ کڑوے کو میٹھے کو ملا دیتا پوری دنیا میں ایک کطرہ میٹھا پانی کسی کو نصیب نہ ہوتا وَجَعَلَا بَيْنَ الْبَحَرَيْنِ حَاجِزَا تیرہ رب ہے یہ نہیں کہ اللہ کوئی شیٹ لگا دی ہے اللہ تعالیٰ کہ حکم آیا کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانا حکم آیا میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانا دنیا میں تین فیصد میٹھا پانی ہے اور ستانویں فیصد کڑوہ پانی ہے اگر میرے رب کا بیچ میں حکم نہ ہوتا تو پوری دنیا میٹھے پانی کو ترس جاتی یہ علم ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينَ پھر اللہ میری طرف آگیا آپ کی طرف تیرے رب نے تجھے ایک مٹی سے نکالا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينَ پھر تمہیں ایک نُطْفَة بنا کے ایک مضبوط جگہ میں ٹھہرنے کو جگہ دی ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةً عَلَقًا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُذْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُذْغَةً عِضَامًا فَقَسَوْنَا الْعِضَامًا لَحْمًا ثُمَّ انشَعْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ پھر ماں کے پیٹ میں تجھے ایک گندے پانی کی شکل میں ڈالا پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا پھر اس میں ہڈیاں ڈالیں پھر ان کے اوپر گوشتیں چڑھایا پھر تو یہ شکلیں بنائیں ہم یہ چیز بناتے ہیں روشنے میں اللہ بناتا ہے تین اندھیروں میں فی ظلمات سلاس ماں کے پیٹ میں تین اندھیرے ہوتے ہیں جس سے اللہ ان کو آپ کو مجھے اللہ نے بنایا اور بناتا جا رہا ہے اور جب اللہ آپ کو مجھے بنا رہا تھا تو کروڑوں بچے بچیاں اور بھی بن لائے تھے کروڑوں جانوروں کے پیٹ میں مادہ کے پیٹ میں بن رہا تھا اور کروڑوں بھیڑیے کروڑوں بکریاں کروڑوں شیرنیاں کروڑوں ہاتھی چیتے بیل گائے گدھے کھوتے کھوتیاں ان کے اندر بھی اللہ بنا رہا تھا کسی ایک سے بھی غافل نہیں ہوتا لا تحسبن اللہ غافلہ اپنے رب کو غافل نہ سمجھو ما یکونو من نجوہ ثلاثت اللہ هو رابعہم تم تین کٹھے ہوتے ہو کھنڈی لگا دو پردے گر آ دو اللہ کوئی نہیں بھی ایک رہا ہے اللہ تعالیٰ کہتا اللہ تعالیٰ کہتا اللہ هو رابعہم چوتھا میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں ولا خمسہ تن پانچ کٹھے ہو جاتے ہو اللہ هو سادس ہوں چھٹا میں بیٹھا ہوتا ہوں ولا ادنا من ذالک ولا اکثر پانچ ہو چار ہو تین ہو دو ہو اکیلے ہو اللہ هو معاہم میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں اینما کانو جاؤ جہاں جانا ہے زمین کی تہ میں چھپ جاؤ سمندر کی تہ میں چلے جاؤ پہاڑوں کی غار میں چلے جاؤ خلاؤں میں گم ہو جاؤ آسمانوں کی چوٹیوں پہ پہنچ جاؤ جدھر جاؤ گے وہ تمہارے ساتھ ہے اقربو علیہ من حبل الورید تمہاری شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہے میرے عزیزو میرے بھائی بہنو میرے بچے بچیو اللہ کو پہچانو جس نے پیدا کیا ہے ایسے نہیں ہم آگئے ہمارے پیشے موت لگی ہوئی ہے اور اس پوری کائنات کی بھی موت ہے اذا سماعن فطرت آسمان پھٹے گا وَاِذَا الْقَوَاكِ بُنتَثَرَتْ ستارے ٹوٹیں گئے وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ قبریں اکھڑ جائیں گی وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّ فُجِّرَتْ سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی اذا شمس و کوبرت سورج بے نور ہو جائے گا اذا زلزلتِ الْأَرْضُ زِلزالَهَ زمین کو ہلایا جائے گا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْقَالَهَ اپنا سب کچھ یہ باہر نکالے گی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا انسان بولے گا اوہ یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا آج وہ دن آ گیا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفْحًا صَفْحًا آج اللہ آ رہا ہے آج اللہ آ رہا ہے اولڈم میں تمہیں دیکھ رہا تھا آج وہ خود آ رہا ہے وَجِئَ يَوْمَ اِذِن بِجَهَنَّم جہنم بھی آ رہی ہے اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِين اور جنت بھی آ رہی ہے وَنَضَى الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ اُتْتَرَازُ بھی آ رہا ہے میرے آمال کو طولنے والا وَإِنْ قَانَ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلْ اَتَيْنَا بِهَا وَقَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اچھا یا برا کیا ہوگا تو اللہ طول کے تیرے ہاتھ میں پکڑا دے گا یہ تیرے سچ ہے یہ تیرے جھوٹ ہے یہ تیرے اچھا ہے یہ تیرے برا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کھول کے دکھا دے گا یہاں پردے ڈالتا ہے یہاں پردے ڈالتا ہے اور وہاں پردے کھولے گا یَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِر آج راز فاش کر لیے جائیں گے آج راز سے پردے اٹھا دیے جائیں گے وَلَقَ جَتُمُونَا فُرَادَا اکیلے اکیلے آئے گا وَقُلُّهُمْ آتیهِ يَوْمَ الْقِیَامَتِ فَرْضَ ہر آدمی اکیلہ آئے گا ننگا آئے گا عورت ہے یا مرد ہے ننگا آئے گا کامیاب ہوا تو اللہ اسے کپڑے پہنائے گا ناکام ہو گیا تو ننگائی جہنم میں پھینک دیا جائے گا ایک بہت بڑی ہم پر آفت آنے والی ہے جس کو موت کہتے ہیں اس کے لئے صبح سے شام تک نہ سوچیں نہ تیاری ہے تو بھائیو مل کے یہ سوچیں کہ کیسے زندگی گزاریں کہ جب مریں تو اللہ ہم پہ راضی ہو جب مریں تو جنت کے فرشتے آئیں جب مریں تو اللہ کہہ رہا ہو میرا بندہ میری بندی تو نے راضی کر دیا چل جاؤ موج کی زندگی گزار اس کے لئے ہمیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جھکنا پڑے گا آپ کی زندگی کو سیکھنا پڑے گا پڑھو اپنے نبی کی زندگی کہ ان کا علم ہماری طرح نہیں ہے میرے نبی فرماتے ہیں جب میں آگے دیکھتا ہوں تو پیچھے بھی دیکھتا ہوں آپ نے سلام پھر کے فرمایا کہ کیا ہوا لوگوں کو میں رکوع میں جاتا ہوں مجھ سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں میں سجدے میں جاتا ہوں مجھ سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسی اللہ مجھے پیچھے بھی دکھاتا ہے اور یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے بہت چھوٹی چیز ہے اب نماز پڑھا رہے تھے مسجد میں اور آپ نے چلنا شروع کیا نماز کے اندر یہاں تک کہ یہ دیوار آگئے اس زمانے میں محراب نہیں ہوتے تھے سامنے دیوار ہوتی وہاں آپ نے نماز چل رہی ہے اور آپ نے یہ واغ کی پیچھے سے این دیوار تک تھوڑے دیر کھڑ رہے ہیں پھر آپ نے ایسے پیچھے ہٹنا شروع کی پچھلے صف والوں نے تو نہیں دیکھا اگلی صف والوں نے دیکھا ایک ہی تماشا ہے پہلے تک ہی ہویا نہیں جب آپ نے سلام پھیرا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا ہے پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا دیکھو اپنے نبی کی آنھ کی طاقت آپ نے فرما جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو اللہ نے مجھے جنت دکھائی اور انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے دکھائے تو ان کو دیکھ کر میں آگے بڑھنا شروع ہو گیا یہاں تک کہ ان کے قریب پہنچ گیا پھر ایک دام اللہ نے سین بدلا اور مجھے دوزخ دکھلائی جب میں نے دوزخ کی آگ کو دیکھا تو میں پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا اور یہ بھی بہت چھوٹی چیز ہے جس ہستی نے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہو وہ کیا ہستی ہے سارے علم کی انتہا ہے اللہ اور میرا حبیب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے بات کر رہا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا پورا پرک سناتا والنجم اذا ہوا ما دل صاحبكم وما غوا وما ينطقون الهوى ان هو الا وحی يوحى علمه شديد القوى ذو مرہ فسوا وهو بالعفق الاعلى ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما کذب الفؤاد ما رعى افت مارونه علا ما یرا ولقد رآہ نزلتا اخرى عند صدرت المنتحى عندها جنت المعوى اذ یقشت صدرت ما یقشا ما زاغ البصر وما تغا لقد رآہ من آیات ربه القبرى یہ واحد ہستی ہے جن کے لئے اس سمن آسمان سمٹ گئے سکڑ گئے ایک رات کے چھوٹے سے حصے میں اس ساری کائنات کو پار کیا میں ہیوسٹن میں تھا نائنٹی ایٹ میں تو وہاں ناسا کا آفس ہے تو ایک انجنئر مسلمان تھا میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا یہ میں نے پڑھا ہے کہ سب سے دور سیارہ اس کی روشنی کو زمین پہ آنے میں چودہ عرب لائٹ ائر لگتے ہیں چودہ عرب سال ایک لاکھ شیاسی ہزار فی سیکنڈ کی رفتار سے روشنی سفر کرے تو پھر جاکے وہ زمین پہ اترتی ہے یہ میں نے ٹھیک پڑھا ہے کسی نے ہمیں بھونگی تو نہیں ماری انہوں نے کہا نہیں یہ نئی ریسرچ ہے اور اس سے بھی اوپر کئی جہاں ہیں جو ابھی نظری نہیں آئے اور میرے نبی وہ گئے پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا ساتوان صدرت المنتحہ پہ جبریل بھی اٹک گئے یا رسول اللہ گا میرے کول ویزا کوئی نہیں اگر میں اتنا بھی آگے چلا گیا تو جل جاؤں گا توسری جانو توڑا رب جانے تو میرے رب نے اپنے حبیب کو تنہا اوپر بولایا عرش جھوم اٹھا اس کے دروازے کھلے آپ نے اس کے اوپر قدم رکھا پہلی ہستی ہے جب سے عرش بنا ہے کسی کے پاؤں کی دھمک وہاں پڑی ہے وہ چاپ وہاں پڑی ہے اور میرے اللہ نے ستر ہزار سے مراد ہے بے شمار اللہ نے نور کے پردے ہٹا کر کہا السلام علیکہ ایوہاں نبی سبحان اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہو اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے کیا ہستی ہے اس کے سامنے جھکو اس کی نقل اتارو آپ نے زیادہ شادیاں کی ان عورتوں کو زندگی سمجھانے کے لیے آپ کی شادیاں شوق کی نہیں تھی مَا تَزَوَّجْتُ وَمَا زَوَّجْتُ إِلَّا بِوَحْيٍ مِنَ السَّمَا نَزَلَ بِهِ جِبْرِیل میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی پہلے اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا یہاں شادی کرو یہاں بیٹی کی شادی کرو پھر میں نے یہ قدم اٹھایا شوق کی نہیں تھی حکم کی تھی زندگی سمجھانے کے لیے کہ سب سے مشکل دین گھر کا دین ہے سب سے مشکل دین گھر کا دین ہے سب سے مشکل دین خامد اور بیوی کے رشتے کا دین ہے اولاد کا دین ہے اس لیے میرے نبی کو اللہ نے شادیاں کروا کے ہمیں زندگی سمجھائی کہ اب بیوی کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے تو میرا رب اپنے حبیب سے خطاب کر رہا ہے اور میرا میرا آپ کے حبیب اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ ایک عرض ہے اتخستہ ابراہیم خلیلہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا و موسیٰ کلیمہ موسیٰ کو کلیم بنایا و الانتہ لدعوود الحدید دعوود کے لیے آپ نے لوہا نرم کیا و احیت علی عیس الموت و سخرتہ لسلیمان الریاح سلیمان کے لیے ہوا تابے کی و احیت علی عیس الموت عیس علیہ السلام کے لیے آپ نے مرد زندہ کیے فما عزاج علت علی یا اللہ میرے لیے کیا ہے تو میرے رب نے کہا اَوَا لَيْسَ قَدْ عَعْتَيْتُكَ اَفْضَلَ مِن ذَلِقَ كُلِّ میرے محبوب جو آپ کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا جو آپ کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا یا اللہ کیا ہے کہا اللہ تو کرتو اللہ دو کرتمعی کیامہ تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا لا الہ الا اللہ آگے پڑھو لا الہ الا اللہ تو حضرت آدم سے بھی پہلے کا ہے لیکن لا الہ الا اللہ آدم نبی اللہ لا الہ الا شیس نبی اللہ لا الہ الا ادریس لا الہ الا نوح لا الہ الا ابراہیم لا الہ الا اسماعیل لا الہ الا اسحاق لا الہ لا یعقوب لا الہ الا یوسف نیم پلیٹ ہٹ رہی ہے جیسے کوئی آفیسر تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ ہٹ جاتی ہے تو جب آیا لا الہ الا محمد الرسول اللہ تو اللہ نے کہا بس جوڑ بیٹھ گیا یہ نہیں جدا ہوگا اور اللہ نے ایزی خوبصورت برابری کی اللہ کوئی اس میں نکتہ ہے بولو محمد کوئی نکتہ ہے احمد کوئی نکتہ ہے نکتے والا حرف کمزور ہوتا ہے بغیر نکتے والا طاقتور ہوتا ہے تو اللہ نے اپنے نام میں وہ حرف لایا جو نکتے کے بغیر تھے اللہ اور اللہ میں چار حرف ہیں محمد میں چار حرف ہیں اور پھر جب اللہ نے کلمے کو جوڑ کے ہمیں دیا تو لا الہ الا اللہ بھی بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی بارہ حرف ہیں ایسے جوڑ کے اپنے نبی کو اپنے ساتھ جوڑ کے کہا کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں ایک دفعہ مجھ سے سوال کرنے والا سوال کر رہا تھا کہ آپ تھوڑا میرا شاعری کا ذوق بھی ہے تو آپ کو کون سا شاعر پسند ہے میں نے کہا اقبال پسند ہے کہ اس نے کوئی پیغام دیا ہے باقی سے سارے عشق مشوقیاں عشق مشوقیاں عشق مشوقیاں کردے کردے مر گئے وہ لو جائے اس کا اردو میں ترجمہ ہے نمانوگا نصیحت پر نکرتا میں تو کیا کرتا کہ ظالم ہر ہر بات پہ تمہارا نام لیتا تھا غالب اپنے ٹنوں کے بول رہا ہے ابو الشیس اپنا ٹنوں کے بول رہا ہے اقبال نے پیغام دیا ہے تو پھر کہنے گا اقبال کی شاعری میں آپ کو سب سے اچھا شعر کون سا لگتا ہے میں نے کہا کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں یہ سب سے عالی شعر ہے جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے ہر مرد عورت مسلمان کو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کہ میرے نبی کے وفادار بنو میرے نبی کی مان کے چلو میرے نبی کے اشاروں پر چلو ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرے گھر کے ساتھ ایک میرے گھر کے ساتھ ایک پڑوسی کا خجور کا درخت ہے وہ ایسے ٹیڑا ہو کے اس کی شاخیں میرے گھر میں آ گئی ہیں تو جب وہ خجوریں پکتی ہیں تو وہ کچھ گرتی ہیں تو میرے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں تو وہ بھاگ کے آتا ہے اور ان کے موں سے وہ خجوریں نکال لیتا ہے وہ منافق تھا تو آپ میربانی کریں اسے کہیں کہ اتنی سختی نہ کیا کریں جو گر جاتا ہے وہ تو پرندے بھی کھا جاتے ہیں تو آپ نے اسے بولایا کہا بھائی یہ ایک سودا کرو میرے ساتھ کہا جی کیا کہ یہ اپنے گھر ویاں درخت مجھے دے دے اور اس کے بدلے جنت میں میں تمہیں گھر لے جنت میں میں تمہیں ایک درخت لے کر دوں گا انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی اور آپ فرماتے تھے وہ تو میں دے دیتا اصل میں یہ ہمیں میرے بچوں کو بہت ہی پسند ہے تو یہ تو میں نہیں دے سکتا تو آپ خاموش ہو گئے وہ چلے گیا وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے جان نسار ابو داہدہ کہلیں گے یا رسول اللہ اگر میں یہ سودا کر دوں تو مجھے کیا ملے گا مجھے جنت میں درخت لے کر دیں گے کہلیں گے بلکل دوں گا تو وہ پیشے پہنچ گے ابو داہدہ کہلیں گے بھائی یہ درخت بیشنا ہے وہ کہتا جا پرامی اللہ دین ابی انہوں نے میں بیچا ہے تینکے میں بیچا اس نے کہا چاہاں تو مل موہ بول کچھ بول ان کا باغ تھا چھے سو درختوں کا تیار چھے سو درختوں کا باغ بہت بڑا باغ ہوتا ہے تو اس نے جان چھڑانے کے لئے کہا اپنا باغ دے دے اور یہ درخت لے لے تو ابو داہدہ فرمانے لگے پکے ہو نا پھر تو نہیں جاؤ گے وہ کہنے لگا میرا دماغ خراب ہے میں انہوں پورا باغ لفدہ پہ آ میں کیوں پھر آ تو پھر بھئی ہیک دے بدلے پورا باغ دے رہے ہیں اس نے کہا نہیں میں نہیں پھر دا چل ڈن وہ پھر انہوں نے دوڑ لگائے یا رسول اللہ میں نے درد خرید لیا اب آپ اس پڑوسی کو دے دیں آپ نے فرمایا اچھا کتنے میں خریدا ہے کہ جو میں نے اپنا پورا باغ دے دیا اور درخت لے لیا تو آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا پہلے ایک درخت تھا اب میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات لگا دیئے ہیں اور بے شمار گھر بنا کے دے دیئے ہیں انہیں نبی کی غلامی پہ مرمٹو 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 تو انہیں دوڑ لگائی اور باغ کے اندر نہیں گئے گرمیوں کے دن تھے پھل پکا ہوا تھا تو اس وقت مدینے والے باغ میں چلے جاتے تھے خجوروں کے حفاظت کے لیے تو اندر نہیں گئے کہ باغ کو دیکھ کے نیت نہ بدل جائے باہر سے آواز لگائی امد دہدہ دہدہ کی ماں کہ جی کہ باہر آؤ کہ کیوں خیر تو ہے کہ یہ سودا کر دیا ہے یہ دے دیا ہے اور اس کے بدلے جنت میں دے لیا ہے زیادہ پریشانی تھے عورت کرتے ہیں ہائے 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 بچے کی تو کھا سن مائے کی تو کھا سن کپڑے کی تو اوہ تیرا بیڑا بڑھ جاوے اوہ تیرا بیڑا غرک ہو اے کی کی تا ہی وہ کہلے گی رب حل بے رب حل بے رب حل بے اب دہدہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو بہت عالی سودا کیا بہت عالی سودا کیا کہ جنت میں باغ لے لیا اور یہ باغ تو آج بھی جانا تھا کل بھی جانا تھا مرکہ سب کو اجازمی چھوڑ گئی تو جاتا ہے تو میرے نبی کی غلامی میں جہاں مرضی زندگی گزارو اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے لئے واجب ہو جائے گی آپ مال لار ہیں غریب ہیں عورت ہیں مرد ہیں اگر اللہ کے نبی کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا ہے چونکہ ایک ہی تو اس کو پسند آیا ہے ایک سہی تو اس نے پیار کیا ہے ابو حریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے مطا واجبت لکن نبوہ آپ نبی کب بنے تھے آپ نے فرمایا ابو حریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا آدم کی پیدائی سے بہت پہلے کا قصہ ہے اللہ اپنے حبیب کو وجود دے چکے ہیں اور جب آدم اور ہوا امہ اور ابا کا نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہر ادا کر تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نسل میں میرا آخری نبی آرہا ہے وہ میرا حبیب ہے اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے بس یہ مہر ہے اتنی بڑی ہستی اب نے کہا جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلہا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ علی الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا اُمَّتِ اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے اور ایک عجیب حضی صاحب کو سناتا آپ نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوں گا تو کچھ عورتیں ادھر سے آئیں گے اور آگے نکل جائیں گے تو میں ان سے پوچھوں گا اری کون ہو تم اپنے نبی سے بھی آگے جا رہی ہو کون ہو وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی خاطر شادی نہ کی تو اس صبر پر آج ان کو یہ اللہ عزت دے رہا ہے کہ ان کو اللہ کے نبی سے آگے جنت میں بھیج دے گا اس شان سے یہ امت جائے گی تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں میری بہنوں میری بچیوں میرے بچوں یہ مختصر زندگی ہے اپنے حبیب کے رنگ میں رنگ جاؤ اپنے حبیب کے دھنگ اپنا لو ان کی ہر عدہ جنت میں لے جانے کا راستہ ہے لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ ویزہ ہے ویزے کے بغیر آپ کسی ملک میں نہیں جا سکتے محمد الرسول اللہ جنت کا ویزہ ہے پاسپورٹ ہمیں ماں کی گوت سے مل گیا الحمدللہ اب محمدی بن کے دکھانا ہے اب محمدی بن کے دکھانا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سلحہ حدیبیہ میں مکہ گئے تو ان کی جو چادر تھی وہ ٹخنوں سے اوپر تھی تو عرب چادر بانتے تھے شلوار نے تو ان کی چادریں زمین پر ایسے گھسڑتی تھی تو وہ بنو میہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے تو انہوں نے کہا چادر تھا اٹھے کر کے میں کمیاں ترہا چادر تو اتنے کی تو یہ نیچے کر چادر تو حضرت عثمان کہنے گے میرا حبیب ایسے ہی چادر بانتا ہے میں بھی ایسے ہی بانتوں گا جو میرے نبی نے کر دیا وہ میں نے کرنا ہے وہ میری پسند کیا ہے جو میرے نبی کی پسند ہے میری چاہت کیا ہے جو میرے نبی کی چاہت ہے یہ ہے محمد الرسول اللہ اور چونکہ آپ نے قیامت نبوت باقی رکھنے تھی آپ کی تو آپ کی ہر شیئے کو اللہ تعالی نے معفوظ کر دیا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ایک نبی بھیج رہا ہوں جو تمہارے اندر ہے سے پیدا ہوا ہے ایک نبی بھیج رہا ہوں جو تمہارے اندر پیدا ہوا ہے تمہارے اندر پیدا ہونا کیا کیا مطلب ہے کہ تمہیں اس کے خاندان کو جانتے ہو باپ دادے کو جانتے ہو پردادے کو جانتے ہو تو کوئی عیب تو دکھاؤ اس کے خاندان میں اس کی پیڑی میں اور اللہ نے آدم تک آپ کی پیڑی کو محفوظ کیا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوض بن بوض بن قموال بن عبای بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن یحظن بن یلحن بن ارعوہ بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارے بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوہ بن فائج بن عابر بن عرفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالے بن ادریس بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن عادم بن عیس سلام یہ میرے نبی کی پیوڑی ہے میں نے کافی سارے پیسے لگا کے ملتان کے زلہ کونسل سے اٹھارہ سو چوہتر میں جو انگریزوں نے پہلا زمینوں کا بندوبست کیا تھا وہ ریجسٹر نکلوائے تو اس میں اپنی پیوڑی دیکھنا چاہتا تھا تو ٹوٹل سترہ نام تھے اس سے اوپر بھی ہوں گے ہم مسلمان تو بہت پہلے ہو گئے تھے لیکن اٹھارہ سو چوہتر سے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد یہ بندوبست مال کیا گیا وہ سترہ نام میں یاد نہیں کر پایا وہ سترہ نام میرے اپنے پیوڑ دادے پڑ دادے مجھے یاد نہیں ہو دے لیکن مجھے اپنے نبی کی پیوڑی کے اسی نام سینے پر لکھے ہو گئے میں جب اللہ کے نبی کے روزے پر جاتا ہوں ایک ہمارے پنجاب کا کلچر ہے قدیم مہاجر نہیں لوکل ذمہ دار یعنی ہم نے انڈیا سے پاکستان نہیں ہے ہم شروع سے سیکھڑوں سال سے ان کا کلچر ہے کہ وہ ان کے مراسی ہوتے ہیں مراسیوں کا کام ہوتا ہے صرف جھوٹی تعریف کرنا پہلا ان کا جملہ ہوتا ہے دیرے آباد شاہیاں سلامت کبھی کسی کا شاہی سلامت رہی کبھی کسی کا ڈیرہ آباد رہا ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہ ان کا پہلا جھوٹ ہوتا ہے ہمیں اس کو سن کے مست ہو جاتے ہیں واہ 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 اور کوئی نوں کو وہ لے جاتے ہیں ایک دفعہ باپ بیٹا آگیا کہہ لیں کہ ہمارا ٹائٹا لگ علاقے میں میاں کہہ لیں کہ میاں صاحب اے میرے پوتر نو نوکری رکھا دے میں آئے گا مراسی تے نوکری مراسیاں کدھی نوکری کیتی جو جانتے ہیں مراسیوں کو انڈیا والے تو شاید نہ جانتے ہوں تو پنجاب والے جانتے ہیں تو بڑی نازکولی جئی قوم ہوندی ہے بہتے کھانتے ہیں کر کے نہیں کھاندے وہ میں آئے گا مراسیاں کدھی نوکری کیتی ہے کہ جو بکھ مار گیا ہیں انہوں صرف تسی خیرات دیندے ہو اور کوئی دیندہ ہی کوئی نہیں گزارا نہیں ہوندہ تو میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک دوست کو فون کیا وہ شوگر مل کے جی ایم تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو بھیج دے میں لیبر میں رکھ لوں گا تو میں نے اسے کہا چاچا انہو لے جا انہو لیبر اچھ رکھ لے سی شاہیہ کم دیرے ابا میئے اللہ باکھ دے میئے نیت اللی دے میئے گانے دے میئے جہانے دے یہ پیچھے 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 چوتھے دن وہ دوبارہ دیرے میں میں کہا وہ تو انہوں کی بڑھنی انتہ میں گلے آئی ہوتھے شوگر مل نوکری آستے تو اس کا باپ کہنے لگا میاں صاحب میں سمجھا لیبر کوئی وڈا افسر ہوندہ ہے انہوں تا بوریاں ڈھوڑھنٹے لہا دیتا تو دیکانڈی لوس گئی ہے ساری میں جاتا کوئی وڈا افسر ہوسی لیبر میں کہا میں تو انہوں پہلے نہیں آکے آکے مراسی بیعتیں کھاندے ہیں کرتے نہیں کھاندے تو میں جب بھی اللہ کے نبی کے روزے پر جاتا ہوں تو میں وہاں یہ پیش کرتا ہوں یا رسول اللہ میں آپ کا مراسی آیا ہوں میں آپ کا قصیدہ پڑھوں گا آپ کی پیڑی آپ کو سنا کر پھر میں الصلاة والسلام علی کے یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن قلاب آدم علیہ السلام تک میں آپ کی پیڑی پڑھ کے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں ہمیشہ یہ کوئی بائیس سی سال سے میرا یہ بیچ میں تین سال وہ تھے اس کے کرونا کے تو نہیں گیا باقی اللہ تعالی ایٹی نائن سے مجھے لے جا رہا ہے لے جا رہا ہے لے جا رہا ہے تو میں وہاں جا کے یہ سلام پیش کرتا ہوں کہ میں آپ کا مراسی آ گیا ہوں میرا سلام آپ قبول فرمائیں تو میرے بھائی بہنوں اللہ رسول کے غلام بن جاؤ لقد جاؤکم رسول من انفسکم اس کو میں گیا موریتانیہ تو وہاں اس لفظ کو پڑھتے ہیں لقد جاؤکم رسول من انفسکم ایک نبی کو بھیجا ہے تمہارے لیے جو تم میں سب سے نفیس ہے سب سے حسین ہے ایک بدو عورت کے چند جملے سناتا ہوں آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کر کے مدینہ راستے میں بھوک لگی رابق کے پاس ایک خیمہ دیکھا دیکھا ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ام معبد ایک بکری کمزور کھڑی ہوئی آپ نے کہا مان جی ہم مسافر ہیں کچھ کھانے کو ملے گا کہ بیٹا کہت کا زمانہ ہے کچھ بھی نہیں تو آپ نے فرمایا یہ جو بکری کھڑی ہے میں اس کا دودھ نکال لوں تو وہ کہنے لگی بیٹا اس نے تو بچہ ہی نہیں دیا ابھی بچہ دے گی تو دودھ آئے گا اور ویسے بھی اس کے اوپر صرف کھالی کھالے گوشت ہے ہی کوئی نہیں تو آپ نے کہا مان جی اجازت ہے وہ کہا کارلا پتر تو چونکہ ایک انوخہ سا کام تھا نا تو لہٰذا وہ آپ کو غور سے دیکھنے لگی بھی اے بندہ کی کر رہے ہیں اس سیچو تو پانی نہیں نکل داتے دودھ کتھو نکل داتے آپ نے ایک بڑا پرتل لیا اور اس کے تھنوں کو جو ہاتھ لگایا تو ایسے نیچے آگے بھر کے تو آپ نے دودھ ایک بکری ایک گلاس دودھ دیتی ہے آپ نے اتنا بڑا برتن بھرا او بکر کو پلایا عامر بن فہیرہ کو پلایا عبداللہ بن عریکت کو پلایا آخر میں خود پیا دوبارہ دودھ نکالا اور وہ پورا ڈول بھر کے اس کو دے دیا بکری کی عمر ہوتی ہے سات سال اس کے بعد مر جاتی ہے زبانہ کرو مر جاتی ہے یہ بکری بائیس سال زندہ رہی اور زبانہ ہی ہوئی اپنی طبعی موت مار گئی بائیس برس میرے نبی کے ہاتھ کی برکت سے اس کا خامد آیا انہیں کہا اے دودھ کتھ ہو آیا کیس بکری چیوں کا پاگل ہو گئی دماغ خرابت ہے رہا اے تو کتھ ہو آ گیا انہوں نے کہا میں نہیں پتا کتھ ہو آ گیا پر ایک کوئی جادوگر آیا ہے اس ہاتھ لائن تے کی دکی ہو گیا اس نے کہا اچھا میں دوسکی ہو جا ہے تو ہوئے ہوئے آج تک ترجمے والے تھا کریں کہ رأیت رجلا ظاہر الوضاء الفاظ کا ردم اور موسیقی آپ سننا در دیان ترجمہ بعد میں کروں گا رأیت رجلا ظاہر الوضاء لما علاہ البہا وَإِذَا سَكَتَ عَلَاهُ الْوَقَارِ کہنے لگی میں نے ایک شخص دیکھا مجھے یوں لگا جیسے چودویں کا چاندی کپڑے پین کے زمین پہ آ گیا ہے سبحانہ دہاتی عورت انپڑ جیسے چودویں کا چاندی آ گیا ہے ایسا حسین اتنا خوبصورت نہ پیٹ نکلا ہوا نہ پیٹ نکلا ہو تو آدمی بدصورت ہو جاتا ہے اور دبلہ پتلا ہو تو بے روب ہو جاتا ہے تو کہنے لگی لم تائے بہت سجلا اس کا پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا کہ بدصورت نظر آئے اپنے پیٹوں کو سنبھال کے رکھا کرو خاص طور پر ان عورتوں سے کہتا ہوں ان کا پیٹ باہر نکلا ہو تو انہیں کوڑیاں لگنگیاں کئی اتنا کھاتے ہیں ماشاءاللہ کہ پیٹ سجے پاسے ہوندہ ہے آپ کھبے پاسے ہوندے ہیں آپ کھبے پاسے ہوندے ہیں پیٹ کھبے پاسے ہوندے ہیں وہ ہنسے بھی ہیں تو پیٹ سے ہنسے ہیں درد 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 اپنے پیٹوں کو قابو رکھو میرے سامنے اتنے دس سرخان ہوتے ہیں لیکن آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں دس سرخان پہ ہاتھ قابو میں رکھو اور غصے کے وقت زبان قابو میں رکھو نہ جسم بیمار ہوگا نہ روح بیمار ہوگی دس سرخان پہ ہمارے ایک ساتھی تھے فوت ہوگے وکا کرتے تھے میں انہوں نہ گل کی تکر میں دس سرخان تھے انہا ہو جانا یہ ریش ہے ہم دی آمان دے بس کہا ایسا تھا وسیم ایسا حسین تھا کہ جی چاہتا تھا دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں قسیم ایسا حسین تھا کہ جدر سے دیکھتی تھی حسن ہی حسن نظر آتا تھا آنکھیں بڑی خوبصورت بھمیں بڑی کماندار یہاں بال نہیں تھے چمکتا چہرہ تھا چودویں کے چاند کی طرح کلیوں کی طرح چمکتا ہوا دہڑی بڑی خوبصورت تھی آواز میں جادو تھا آواز میں کشش تھی گردن لمبی تھی سراہی دار تھی اور جب بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا جب چھپ ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا وہ تو بدو کہنے لگا یہ وہی لگتا ہے جس کو قریش ڈھونڈ رہے ہیں اتنی اس کو پہچان آئی تو میرے نبی کو اللہ نے کامل اکمل بنا کے بھیجا ہے اس کی زندگی میں کوئی بڑے کام نہیں ہے چوبیس گھنڈے میں پانچ نمازیں ہیں قضا نہ ہوں قضا ہو جائے تو سونے سے پہلے پڑھ لو اللہ معاف کر لے رمضان کے روزیں ہیں آپ کے تھنڈے روزیں ہیں آ رہے ہیں اور روزے میں اللہ نے گنجائش رکھ دی بیمار ہو تو بعد میں رکھ لو مسافر ہو تو بعد میں رکھ لو نماز میں کوئی گنجائش نہیں ہے نماز پڑھنے ہی پڑے گی امام حسین نے کربلا میں تیروں کی چھاؤں میں تلواروں کی جھنکار میں نماز پڑی ہے سر کٹایا ہے نماز نہیں چھوڑی ہے نماز نہیں چھوڑی ہے زکاة مالداروں پر ہے حج مالداروں پر ہے اس کے بعد اپنے زندگی میں ایک میرے نبی کی صفت لے لو ایک ایک کہ ایک دوسرے کے لیے نرم بن جاؤ سبر اختیار کرو چپ رہنا سیکھو بولنا نہ سیکھو بچوں کو بولنا سیکھاؤ اور آپ لوگ چپ رہنا سیکھو خاص طور پر غصے کے وقت میں خاموش رہنا سیکھو چونکہ غصے میں آدمی بے قابو ہو جاتا ہے وہ صحیح نہیں بولتا سوائے نبی کے تو جب بیوی پر غصہ آئے خاموش ہو جاؤ بیوی کو خاموش پر غصہ آئے خاموش ہو جاؤ ویسے بھی تم لوگ تو بیویوں کے سامنے خاموش ہی ہوتے ہوگے ہمارے پاکستان میں تو بڑی گنجاش ہے لڑنے کی دو ماں پاس سچنگی لڑائی ہوں دیئے لیکن تو انہوں پتہ ہے ہیک فون آگئے تو بس جیلیں جاؤنا پاوے گا لہٰذا بانڈے بھی دھو وہ تو میٹ بھی دھو وہ تو ٹائلٹ بھی دھو وہ سارے کام کرو چنگے تو انہوں اللہ نے کس کے رکھیا ہے تو میرے بھائی بہنوں میں کہتا ہوں ایک صفت میرے نبی کی سبر خاموشی حصہ آئے خاموشی برداش کرنا سیکھو برداش کرنا اللہ کی قسم آپ کی زندگی جنت بن جائے گی برداش کرنا سیکھو آپ کی زندگی جنت بن جائے گی معاف کرنا سیکھو آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی بدلہ لینے میں وہ راحت نہیں جو معاف کرنے میں راحت ہے بولنے میں وہ راحت نہیں یو چپ رہنے میں راحت آپ جہاں مرضی رہو اپنی زبان قابو میں کر لو اور صبر کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لو معاف کرنا اپنی طبیعت بنا لو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ اپنی اولاد کے سامنے بھی خاموش ہو جاؤ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے ماں باپ کی ٹون تبدیل ہو جاتی ہے ایسا نہ کرو نو علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا اور ساڑھے نو سو سال انہوں نے بیٹے کو سینے سے لگا کے رکھا اس کو جدا نہیں کیا بیوی کافر تھی اس کو طلاق نہیں دی یہ نبی نے زندگی کا طریقہ سکھایا ہے لوت علیہ السلام کی بیوی کافر تھیاب نے اسے طلاق نہیں دی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نافرمان تھے اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ایسا قڑوا بول باپ کے بارے میں جو نبی نبی کے بیٹے نبی کے پوتے اور یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہمارا باپ بہت گمراہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ اور یعقوب علیہ السلام نے لوگ علماء سورہ یوسف بیان کرتے ہیں نا تو صرف یوسف علیہ السلام کو ہائلائٹ کرتے ہیں میں یعقوب علیہ السلام کو ایز اف باپ ہائلائٹ کرتا ہوں کہ قرآن نے جو تصویر باپ کی دکھائی ہے کہ باپ کیسا ہونا چاہیے سورہ یوسف میں اللہ نے باپ کی تصویر دکھائی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے ماں کی تصویر دکھائی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں باپ کا ذکر نہیں ماں کا ہے یوسف علیہ السلام کے قصے میں ماں کا ذکر نہیں باپ کا ذکر ہے کہ باپ نے پتا تھا انہوں نے یوسف کے ساتھ زیادتی کی ہے یا قتل کر دیا ہے یا اس کو کہیں آگے پیچھے کر دیا ہے چالیس سال تک ایک لفظ نہیں بولا اپنے بچوں کو تانہ تو مار دیتا ہے بیوی کو تانہ دے دو یا بیوی خامند کو تانہ دے دے یا ماں باپ اولاد کو تانہ دے دے یہ اس کو زبا کرنے والی بات بیٹوں نے کہا نا اببہ ہن بس وی کر یوسف مر کھپ گیا ہے تو رو رو کے تیرا برا حال ہے تو انہوں نے کہا اچھا میرا جوان بیٹا فوت وہ اچانک تو سب سے لائک بھی تھا سب سے قابل بھی تھا سب سے نیک بھی تھا تو پہلی دفعہ مجھے یہ آیت سمجھ میں آئی کہ یعقوب اور یوسف کی جدائی ہوئی دونوں کو غم ہے بیٹے کو بھی غم ہے باپ کو بھی غم ہے لیکن بیٹا اندھا نہیں ہوا باپ بیٹے کے غم میں اندھا ہو گیا یوسف کے غم میں ان کی آنکھیں ختم ہو گئی سفید ہو گئی یعنی یہ جو درمیان والی پتلی ہے یہ بھی غائب ہو گئی اتنا دکھ دیکھا جیسے پیداشی اندھے ہوتے ہیں ان کی پتلی نہیں ہوتی اس طرح غم تھا کہ پتلی غائب ہو گئی چالیس سال تو بیٹے کے جانے کے بعد یہ آیت سومنوائی ہے کہ جو غم ماں باپ دیکھتے ہیں وہ اولاد نہیں دیکھتی ہے ماں سامنے گئی باپ سامنے گیا چاچے سامنے گئے تائے سامنے گئے کزن سامنے گئے لیکن آسم کا جانا کوئی اور طرح کی تھا اللہ کسی کو یہ دکھ نہ دکھائے آپ تو مصورات ہیں ہم لوگ قبر میں اتارتے ہیں جب ایک تاریخ کوٹھڑی میں تو دل ہل جاتا ہے لیکن سب سے زیادہ جو دل ٹوٹا اور بکھرا وہ اپنے بچے کی قبر میں جاتے ہوئے دیکھ کے ٹوٹا تو یوسف علیہ السلام کے لیے یاکوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں لیکن اپنے بچوں کو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ تم نے میرے بیٹے پر زیادتی کی اور اس کو تم نے دباہ کر دیا ایک دفعہ بھی آخر کار یوسف بھی مل گئے اور بچوں کو بھی توبہ کی توفیق نصیب ہو گئے بچہ برائی کرے غلط کرے بچی کرے اس کو سینے سے لگاؤ اس کو پیار دو اس کو تانے نہ دو آپس میں بھی پیار محبت سے رہو خامد اور بیوی آپس میں لڑ پڑیں اور پھر صلح کر لیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتا ہے اللہ کو یہ اتنا پسند ہے یہ عمل باقی غصہ تو کھوتے نوی چڑ جاندہ ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ غصہ تو آئی جاتا ہے لیکن درگزر کر کے معاف کر کے صلح کر لینے پر خامد اور بیوی کے رشتے پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے صلح پر کہ اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے تھوڑا جا روز لڑ لیا کرو پھر صلح کر لے کرو تو اس دن دے سارے گناہ معاف ہاں بھئی عمل نہیں کرنا اس بات پہ ویسے مثال دے رہا ہوں تو اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت دین دیا ہے اللہ کی قسم ہمارا دین بہت خوبصورت بہت خوبصورت یہ حجاب عورت کی زینت ہے بے پرد ہونا عورت کی زینت نہیں ہے حجاب عورت کی زینت ہے اللہ محبت سے دیکھتا ہے فرشت محبت سے دیکھتے حضرت عثمان مرد دو کر اتنے حیاء والے تھے کہ ہمارے نبی اپنے گھر میں تھے اور آپ نے اس طرح خان پھیلائی دی اور یہاں تک چادہ پھوپر یہ دیکھا نمیش تو آپ ایسے ٹانگ پھیلا کے بیٹھے تھے تو ابو بکر آئے اجازت مانگی آپ نے کہا آ جائے وہ گئے تو اس کے بعد حضرت عمر آئے انہوں نے اجازت مانگی تو آپ نے کہا آ جائے وہ گئے تو درازے سے آواز آئی جی عثمان ہے تو آپ نے اپنی ٹانگ مبارک ہے اپنے ٹانگ کو کور کیا اپنے سارے جسم کو ٹھک ٹھا کر کے بیٹھ گئے حضرت عثمان آئے بات کر کے چلے گئے تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ ابو بکر آئے آپ ویسی بیٹھے رہے عمر آئے آپ ویسی بیٹھے رہے عثمان کے آنے پر آپ نے ایک دم سارا فٹ فٹ ہو کے بیٹھے یہ کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں میں کیوں نہ حیاء کروں عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں میں کیوں نہ حیاء کروں یہ حیاء آپ کا زیور ہے حیاء آپ کا لباس ہے ننگا پن انسانیت نہیں ہے ننگا پن حیوانیت ہے جانور ننگے پھرتے ہیں انسان لباس میں خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چند دن کی زندگی ہے چند دن صبر کر لو پھر اللہ جنت کی خوبصورت زندگی دے گا میں جنت کی عورت کا پہلے سناتا ہوں ڈرنا جاوے آجے پھر توڑا بھی سنانا کرتا جنت کی عورت یہ فنگر ٹپ کو ایسے سورج کو دکھا دے یہ پچھلوں کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا میرا یہ پورا تو میرے نبی نے فرمایا اتنا اگر حصہ سورج کو دکھا دے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا اس کے اس نور کی وجہ سے تو ابن عباس نے فرمایا پھر چہرہ کیسا ہوگا اور آسمان پہ بیٹھ کے ایسے دیکھے دنیا والوں کو تو کتنا ہنچا آسمان ہے وہاں سے ایسے دیکھے تو سارے انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے اس کے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کا قد ایک سو تیس فٹ ہے توڑے فٹ ہیں توڑے قد ہیں پانچ ساڑے پانچ فٹ کی بنے گا تو انتب وہ ججی پہ لے گی اور ایک جوڑا نہیں پہنتی سو جوڑے پہنتی ہے سو 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 جوڑے اٹھائیں دیکھو میں نے ابھی کوٹ اتار دیا بھارا لگ رہے آئی گرمے میں لگ رہی آئی جنت کے کپڑے نور سے بنے ہوئے ہیں نور کا وزن کوئی نہیں ہوتا یہ لائٹہ میں اس کا کوئی وزن ہے میرے اوپر اللہ نور کو دھاگے میں بدلے گا اور اس سے کپڑا بنائے گا اور وہ کپڑے پہنائے گا سو پہنے ہزار پہنے بوجھ نہیں ہوگا اور اس کا جو فراق ہوگا لیں گا جب وہ چلے گی تو وہ تین میل کے دائرے میں گھومے گا تین میل کے دائرے میں اور ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پر اس کے سر کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک ہوں گی مشک امبر زافران کافور سے بنایا اور اس پر اپنے نور کی تجلی ڈالی لہٰذا کبھی بڑھاپا نہیں کبھی موت نہیں اور حسن کا کمال ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں میں نے ہوروں کو مختصر کر دیا بہنوں کا خیال ہے ایمان والی عورت اس ہور سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہوگی ہے کہ نہیں خوشی کی بار عبام کالی ہے موٹی ہے کوڑی ہے چھوٹی ہے وڈی ہے جب وہ جنت میں ہیک دفعہ چلی جائے تو اس جنت کی ہور سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہوگی اور میں قربان جاؤں ایک دوسرے کو دیکھیں گے چالیس سال ایک نظر سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے اور دیکھنے کا مزہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا دیکھنے کی لذت کیوں کہ ہر نظر میں اس کا حسن آگے جا رہا ہے آگے جا رہا ہے آگے جا رہا ہے آگے جا رہا ہے اور یہاں میک اپ کر کے بھی تھوڑا جا پسینہ آ جا ہوئے تھے اصل شہر نظر آ جان دی اس لئے ٹیشو پہ پر ساتھ ہوتا ہے انجن کر رہی ہیں انجن کر رہی ہیں چالیس سال ایک دوسرے کو دیکھنے کا مزہ لے رہے ہیں یہاں چار منٹ بیوی کو دیکھو کہے گی خیرت ہے کی ہو جائی اور بیوی خامند کو دیکھ لے تو خامند کہے گا اللہ خیر کرے آج وہاں چالیس سال صرف دیکھنے کا مزہ لیتے رہے ہیں کھانے کے مزے اللہ نے آگے رکھیں پرندے آئیں گے اڑتے ہوئے اور ہر چھوٹے سے چھوٹے پرندے کا قد اونٹ کے برابر ہے جنت کے وہ آ کر میاں بیوی بیٹھے ہوں گے وہ آ جائیں گے حضرت مجھے کھائیے بولیں گے زبان ہو گئی ان کی گنگے نہیں ہوں گے بے آواز نہیں ہوں حضرت آپ مجھے کھائیے یہ کہے گا مجھے کھائیے یہ کہے گا مجھے کھائیے ایک پرندہ بولے گا حضور میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے اور سلسویل چشمے کا پانی پیا ہے میں سپیشل ویرائٹی ہوں اب مجھے کھائیے کہے گا اچھا چل تو کھلا تو وہ کیا کہہ رہے گا اس کے ستر ہزار پروں گے پینتیس ہزار ادھر پینتیس ہزار ادھر وہ اپنے پروں کو ایسے کھول لے گا ایسے جیسے کبھی مور کو ناشتہ دیکھا ہے تو انہوں جاب تو ہی فرصت نہیں تو اسی مور کی تو ایک تو مور ایسے پر پھیلاتا ہے ایسے تو ایسے وہ اپنے پر پھیلائے گا اور پھر مجھے دیکھنا پھر وہ ایسے کرے گا ایک ہی دفعہ تک ہر پر سے کھانے کی ایک قسم گر کے سامنے آ جائے گا ستر ہزار ڈشیں سامنے ہوں گی اور یہ دونوں کھا رہے ہوں گے اور مزہ لے رہے ہوں گے اور ہر لکمے کی لذت پہلے سے زیادہ پہلے سے زیادہ پہلے سے زیادہ پہلے سے زیادہ ہماری زندگی اللہ نے موت کے بعد رکھی ہے یا ہم جاب پر ہیں ہماری جاب موت پہ ختم ہوگی ہماری چھٹی موت پہ ہوگی تو اس وقت تک کے لیے ہمیں اپنے محبوب کی پیاری زندگی کو سیکھنا بھی ہے اس پہ چلنا بھی ہے اور آنے والی تکلیفوں پہ صبر کرنا ہے ایک صبر ہوتا ہے جو مجبوری ہوتی جیسے میرا جوان بیٹا مر گیا تو مجھے صبر ہی کرنا میں کہنے نہ لڑنا جا کے یہ میرے سر میں درد آیا ابھی میں درد کے ساتھ بول رہا ہوں آپ لوگوں کی برکت سے کچھ بولا جاتا ہے والا میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا یہ سر بھی درد کر رہا ہے بدن بھی درد کر رہا ہے تو اس پہ صبر ہی ہے کچھ اور ہے ہی نہیں ایک صبر ہے کہ میں بدتمیزی کروں اور بابر بھائی چھپ ہو جائے یا بابر بدتمیزی کرے اور میں چھپ ہو جاؤں اح نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا ادھر آ ستمگر ادھر آ ستمگر ہنا رازم آئیں تو تیر آزمہ ہم جگر آزمائیں چلا تیر اللہ کی قسم اس میں ساری خوشیاں چھپی ہوئی ہیں آپ سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ بدلہ لینے میں مزہ ہے آگے جواب دینے میں تو ہیک سنائی تو میں تنہوں سو سنوانگی نہیں تو سو سنوانگی میں ہیک ہی نہیں سنوانگی اس کا مزہ چک کے دیکھو اس کا مزہ سارے کھانوں سے بڑیا ہے پی جا ایام کی تلخیق و بیہنس کے ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی مزہ رکھا ہے اس خوبصورت زندگی کا نام اسلام ہے کبھی کچھ اوپر نیچے ہو جائے معافی مانگ لو معافی کا دروازہ کھل ہے اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی ہو جائے معافی مانگ لو معاف کر لے اتنے گناہ کرو کہ آسمان کو لگا دو پھر کہو یا اللہ معاف کر تو معاف کر دے گا تو اس کے ہم معافی کا تو کوئی حد ہی کوئی نہیں ہے تو اپنی زندگی ہم چلیں گے نبی کے طریقے پر کہیں ٹھوکر لگی تو معافی مانگ لیں گے توبہ کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو آ سی ایک دفعہ آپ کوئی آپ سے ناراض ہو جائے آپ اسے منانے جائیں تو آپ کا دروازہ کھول کے ویلکم کرے گا یا کنڈی لگا دے گا ملے گئی نہیں اور میرا اللہ کہتا ہے جو مجھے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا تو بھائیو اپنے نبی کی زندگی ظاہر کو صورت کو صیرت کو اپناو کہ اللہ نے اسے میں عزت رکھی ہے میرے والد فوت ہوئے اٹھاسی میں ایک مہینہ گزر گیا تھا میں ڈیرے میں بیٹھا تھا تو ایک اونٹ پہ سوار آدمی اندر باخل ہوا اور یقیناً وہ اسی سے اوپر تھا اسی سال سے اوپر اسی نوے کے درمیان اس کی عمر تھی میں حیران ہو گیا یہ اونٹ پہ کون آ گیا تو اس نے آگیا اونٹ بٹھایا اور نیچے اترا کہنے لگا اللہ باگ دا دیرہ ای ہوئے میرے والد کا نام اللہ باکش تھا اللہ باگ دا دیرہ ای ہوئے میں نے کہا جیا تو کون ہونا ہے بڑیو ٹھٹھ جانگلی دو میں نے کہا جی میں او دا پترہ اچھا میں افسوس کرنا آیا اللہ باگ دا میں تیرے دادے دا نوکہ رہا اللہ باکش دا میں جولیش کھڑایا ہویا ہے تو میں نے پچھے پتہ لگ گیا میں نے کہا چچا آیا کہ میں ویڈی چھو آیا ویڈی ویڈی اور ہمارا گاڑی پہ سوا گھنٹے کا سفر ہے وہ اونٹ پہ چڑھ کے آیا تھا میں نے کہا چچا آج رات رہو کل جامی میں نے کہا ٹھیک ہے اگلے دن جب تیار ہوا تو میں کہا چچا ایک گل کرنے اس نے کہا دس پتر میں نے کہا نوے سال دے نیڑے تیری عمر ہو گئی کہ تو حالی تہیں داڑی مونینہ ہے کہ ہن داڑی رکھلا مرندہ ویلہ نیڑے آکھنا گا پوتر رکھتا لوان پر ساری حیاتی میں کیتی ہیں چوریاں ان میں توبہ کر لئیے پر ککڑ حالی بھی لکا لئینا مرغی ابھی بھی چوری کر لیتا ہوں تو پھر اگر میں پکڑا گیا داڑی کے ساتھ تو بڑے شرم کی بات میں نے کہا چاچا تیرے دو گناہ بن گئے ایک چوری دا ایک داڑی مناون دا تو بھائیو اپنے نبی کے پیارے طریقے کو اپنی زندگی بنو اپنی اولاد کو ٹائم دو اللہ کے واسطے یہاں مرد اور دونوں جاب کرتے ہیں تو بچے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں ان کو ٹائم دو ان کے پاس بیٹھو نصیحتیں تھوڑی کرو پیار زیادہ کرو نصیحت کم کرو پیار زیادہ کرو ان کے لئے ٹائم نکالو آج ایک ڈاکٹر کو میں دکھانے گیا تھا سردل کی وجہ سے تو وہ اتوار کو بھی پریکٹس کرتے ہیں پرائیویٹ ہاؤسپیٹل میں پونڈ شونڈ زیادہ لب دے مانگے میں کہا یار آپ پورا ہفتہ جاب کرتے ہو تو بیوی کے لئے بچوں کے لئے کب ٹائم ہے آپ کے پاس یہ تو کل کو آپ کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے جب آپ کے بچے جوان ہوں گے وہ جانے گی نہیں ہمارا باپ کون ہے تو اپنے بچوں کے لئے وقت نکالو خود میہ بیوی آپس میں بیٹھو ٹیلی فون بند کر کے بیٹھو اس موبائل کو بند کر کے بیٹھو میں نے تو ائرپورٹوں پہ وہ ٹائلٹ میں جاتے ہوئے سنا ہے وہ ٹائلٹ میں بیٹھا سودے کر رہا تھا ایک آواز اڈا بیوکوف ائرپورٹ لوگ باہر لینج کھلوتے ہیں چکا دے ہو مال چکا دے ہو پیمنٹ لے لے آجائے ٹائلٹ میں یہ ضرورت کے لئے ہے نہ کہ اس کے ساتھ اس کو یہ ہمارا دماغ خراب کر دے بی 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 بات کر رہی ہے آپ کی بیل بج گئی تو آپ کہیں گے سوری میں ذرا کال لے لوں آپ نے بی بی کا دل خراب کر دیا توڑ دیا خامند بات کر رہا ہے بی بی سے بی بی کہتی سوری میری کال آ گئی یہ تفریق پڑ گئی پھٹن پیدا ہو گئی یہ ضرورت کے لئے ہے یہ نہیں ہے کہ اسی کے ساتھ کھلتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ سب موبائل میں لگے ہوتے ہیں کوئی کسی کے طرف متوجہ کوئی نہیں ہوتا ہے تو اس کو ضرورت کے لئے رکھو میں فون بند کر کے سوتا ہوں رات کے کوئی بارہ بجے تھے سردیوں کے میں نو دس بجے سو جاتا ہوں تو بارہ سے اوپر کا ٹائم تھا تو فون بند کرنا بھول گئے تو گھنٹی بجی تو میں ڈر کے اٹھا کہ رات کے ایک بجے جو کال آئی ہے اللہ کرے خیر ہو کوئی نہ کوئی خبر ہی ہوتی ہے ایسی آفت کی تو میں نے بڑا ڈر کے جب سے فون اٹھایا جی جی مولانا تارک جمیل بول رہے ہو جیا اے جی پچھنا سی ٹائلہ ٹچ دعا پڑ سکنے کہ نہیں پڑ سکتے اے جو فیٹے مو تیرا اوہ تو گھڑی بے کھیے کی ٹائم ہویا ہے دیکھو بھئی بہت دیر سے پیاس روکی ہوئی تھی کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے تمہیں پہلے بتا رہا ہوں ورنہ ساری عورتہ مرد مفتی بند کیا کھنگے سانوں تبلیغہ کر دا ہے تو آپ کھلو کے پانی پین دا ہے ٹھیک ہے حضرت مولی علی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور فرمایا میں نے ایسے دیکھا اپنے نبی کو پانی پیتے ہوئے یہاں کوئی چیز بیٹھنے کی نہیں ہے تو اب بیٹھ کے پینا ہماقت ہے دین آسانی کے لیے آیا ہے نہ کہ مشکل کی ہاں کرسی پڑی ہو تو پھر بیٹھ کے پی نہ ہو تو کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے میرے نبی نے کھڑے ہو کے پیا ہے میرے نبی نے آسانیاں کی ہیں مشکل نہیں کی تو اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے تبلیغ میں ٹائم بھی لگاؤ تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا آج میں حیران ہو رہا ہوں کہاں ایٹی ٹو اور کہاں آج دوہزار چوبیس اللہ نے زندگی دی موقع دیا ٹائم دیا آج سب بھائی بہنوں سے ملاقات ہو رہی ہے بہت خوشی ہوئی ہے اللہ آپ نے یہاں رہنا ہے اپنے پیچھے ملک میں جہدادیں نہ بناو یہاں بناو کوئی انڈیا کا بیٹھا ہے کوئی پاکستان کا بیٹھا ہے کوئی بنگلہ دیش کا بیٹھا ہے اپنی پروپرٹی یہاں خریدو یہاں خریدو تمہارے بچے کیا تم بھی اب واپس کبھی نہیں جا سکتے تمہیں یہاں کی نسوار لگ گئی ہے ایک ایک پتھان کا خرگوش گم ہو گیا بھائی پتھان کوئی بیٹھا تو ناراض نہ ہو ایسے مثال بنی ہوئی ایک پتھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑے افسوس کی بات ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا کہنا کہا کوئی بات نہیں ہے ہم نے اس کو نسوار کعادی بنایا جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا انگلنڈ کی لائف نے آپ کو نسوار لگا دی آپ کبھی واپس نہیں جائیں نہ آپ کے بچے جائیں بلکہ یہاں ڈٹ کے رہو اور ایمان کا جھنڈا گاڑ کے رہو اور اسلام مسلم مسلم بن کے رہو اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دو صرف حکومتی نوکریوں میں ڈالو یہ اچھے ڈاکٹر بنے انجینئر بنے اچھے لائر بنے اچھے آفیسر بنے ان کو حکومتی عہدوں تک اللہ پہنچ آئے ہمارے میاں چنو کا وزیر نہیں بنو اسکارلینڈ کا تو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو اور اپنے بچوں کے لیے سکول فنڈنگ یہ آپ کا وطن ہے یہاں اپنا پیسہ خرچ کرو یہاں جہدادیں بناو میرے ماموں کے بچے انیس سو اسی میں آئے تھے اچھے ویل آف ہیں ایک اوڈیڑ سال ہو گیا گیا ہوا ہے ابھی تک واپس نہیں آسکا کہ جو زمینیں بنائیں تھیں ان سب پہ قبضے ہوئے پیڑے تھے اور جیل ہی کاخذات بنا تو ہندوستان کا بھی یہی کلچر ہے پاکستان کا بھی یہی کلچر ہے بنگلہ دیش کا بھی یہی کلچر ہے تو یہاں رہنا ہے تو اچھے شہری بن کے رہو یہاں کے قانون کی وائلیشن نہ کرو انہوں نے آپ کو پاسپورٹ دیئے ہیں شہریت دیئے ہیں اب پچاس سال کسی اسلامی ملک میں گزارو تو وہ آپ کو پاسپورٹ نہیں دیں گے پاسپورٹ نہیں دیں گے کبھی بھی یہ آپ کو پاسپورٹ دے چکے ہیں یہاں کی شہریت یہاں کے حقوق دے چکے ہیں تو ان کے ساتھ دو نمری نہ کرو صحیح ہو کے چلو مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دیکھ تو دھوکہ نہیں دینا دھوکہ نہیں دینا جھوٹ نہیں بولنا حلال کا معنی شراب نہ بیچو ہمارے مسلمانوں کے بچے ڈرگز میں چلے گئے ہیں کل کے پرسو مجھے ایک امام مسجد ملے وہ ایک جیل میں امام تھے تو میں نے پوچھا مسلمان بھی ہیں ان کا کافی زیادہ میں نے کہا کس جرم میں سب ڈرگز کی وجہ سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں تو یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ماں باپ نے بچوں کو ٹائم نہیں دیا کمانے کے پیچھے لگے رہے چھوٹے سے بڑا گھر بن جائے چھوٹے سے بڑی گاڑی آ جائے ان چکروں میں پڑے رہے تو بچوں کو ٹائم نہیں دیا ان کو شیطان لے گیا تو اپنے بچوں کو ٹائم دو ان کو اچھی تعلیم دلاؤ ان کے لیے وقت فارغ کرو تو انشاءاللہ آگے چل کے آپ کی آنکھوں کی تھنڈک بنیں گے آپ صرف بڑا گھر تلاش کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے تو بھائی بینوں اپنی اولاد کو اپنا سرمایہ سمجھو اپنے پونڈ سمجھو ان کی کمی بیشی در گزر کرو غلط رستے پہ چل پڑا محبت زیادہ دو اور اس کے لیے دعا کرو تانے نہ دو ماری فیملی میں ایک خاتون بڑی عبادت گزار ایک بڑی تسبیح ہر وقت ان کے ہاتھ میں تو ان کے بیٹے دور 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 میں نے ایک سے پوچھا بیٹا آپ کی ماں تو بہت نیک ہے بڑی عبادت گزار ہے تو آپ اپنی ماں سے دور کیوں رہتے ہو کہ لگے جی وہ تانے بہت دیتی ہیں پھر ہمارا دل خراب ہوتا تانے بہت دیتی پھر ہمارا دل خراب ہوتا ہے تو اب ماں سے کہتا ہوں بچوں کو تانے نہ دی کر تانہ بچوں کو توڑ دیتا خامند کو تانہ نہ دو خامند بیوی کو تانہ نہ دے سبان قبول ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں میں لاہور میں تھا تو میرے پونڈز میں عربوں پتی آدمی ہیں پونڈوں میں میں کہا ٹھیک وہ تشریف لائیں تو بیٹھتے ہی رونا شروع کر دیا تھوڑی سی بات کی اور رونا شروع کر دیا کہا مولانا لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسم ہوں بڑی بڑی گاڑی آئی بڑی دولت ہے بڑا پیسہ ہے لیکن میں سب کو کیا کروں کہ میرے خامند کا رویہ اچھا نہیں میرے ساتھ تو ساری دولت کو اس نے تھوک دیا خامند کے غلط رویہ کی وجہ سے اور چند دنوں بعد ایک نوجوان مجھے ملا کہا مولانا اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے دنیا کی ہر شہ دے دی پہ میں اپنی بیوی سے انتہائی تنگ ہوں اس کی تیس فٹ لمبی زبان ہے میں کہ سرڈ انتی کپ دے چھ انچ وچیران دے تو دو واقع اوپر نیچے ایک خامند کی وجہ سے رو رہی ہے اور اس کو ساری دولت اچھے نہیں لگ رہی ایک بیوی کی وجہ سے رو رہا ہے اور اس کو اپنی دولت اچھی نہیں لگ رہی اگر میرے بچے نہ ہو چکے ہوتے تو میں اس کو طلاق دے دیتا تو بھائی بینوں میٹھے بول سیکھو میٹھا بول نہ سیکھو معاف کر نہ سیکھو در گزر کر نہ سیکھو بچوں کو ٹائم دیا کرو جس نے اللہ کو دیکھا ہو اس کے لئے ایک عورت کے لئے جنت میں جانے کی خوشی کیا چیز ہے صرف اظہار محبت سے کھایا عائشہ جب سے پتا چلا ہے تو میری بیوی ہے جنت میں مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا اور اب اتنا فاصلے ہیں خامن اگر بیوی سے اظہار محبت نہیں اولاد سے اظہار محبت نہیں کہا کرو گلے لگایا کرو جتنی دفعہ اپنے بچوں کو گلے لگاؤ اتنا تمہاری جو روحانیت ہے وہ ان کی طرف شفٹ ہوگی اور آخری بات ہے اگر آپس میں کوئی لڑے ہوئے بیٹھے ہیں تو صلح کر لینا معاف کر اللہ کو معافی بڑی تساند تو آپ بھی معاف کر لینا ٹھیک ہے نا اللہ ملک الحمد کما انت اہلہ فسلی على محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انکا اہل تقوی و اہل المغفر یا اللہ ان سارے بھائی بہنوں کو قبول فرما اور بہت جزائے خیر عطا فرما غفلت کے دیس میں تیرے نام پہ جمع ہوئے ہیں یا اللہ ان سے راضی ہو جا ہم سب سے راضی یہ جتنے یہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں کوئی کھڑے ہو کے سن رہے ہیں کوئی بیٹھ کے یا اللہ سب سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے نبی کے طریقے پر پختہ کر دے ہمیں چلتا پھرتا مومن بنا دے ایمان والی بنا دے مومن بنا دے یا اللہ ہم جدر سے گزر جائیں پتہ چلے کہ کوئی ایمان والی جا رہی ہے ہمارے بول سچائی سے خوبصورت بنا دے ہمارے معاملات کو دھوکے سے پاک کر دے فراد سے پاک کر دے یا اللہ جتنے یہاں دفن ہو رہے ہیں ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دے جتنی اولادیں پروان چڑھ رہی ہیں ان کو ایمان والا بنا ایمان والا بنا ایمان والا بنا اور جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمارا بھی ایمان پہ خاتمہ فرما اور یا اللہ جنہوں نے یہ سارا انتظام کیا ہے ان کو بھی اپنے خزانوں سے بہت جزائق خیر اطاف ہم سب سے اٹھنے سے پہلے پہلے راضی ہو جاؤ وصل اللہ تعالی نبی کریم آمین برحمت قیر السلام علیکم ورحمت اللہ ورکر